اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم فیمس ریبک رائس بنانے والے ہیں جو مندی کے نام سے عرب ممالک میں بہت مشہور ہے آپ اسے بیف مٹن یا چکن کسی سے بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں آج ہی اسے چکن سے بنانے جا رہی ہوں تو چلیں اپنی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لئے ہمیں چکن کے بڑے سائز کے پیسز تھائی سمیت لینے ہیں اور ان پر گہرے گہرے کٹ لگا دیں گے یہاں میرے پاس کچھ مسالے ہیں جو ہم اس پر لگائیں گے مسالوں میں میں نے آدھا خوشکلیمو ایک ٹی سپون لال میٹ کا پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون حلدی ایک ٹی سپون زیرہ تین سے چار لانگ دو سبز الاشی اور تین چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے ہیں اب ان تباہ مسالوں کو گرائنڈ کرنے کے بعد ان کا پاوڈر بنا لیں گے ہم نے مسالے گرائنڈ کر لیے ہیں اب ہم اسے اچھی طرح سے چکن پر لگا دیں گے موسیقی اسے ایک سے دو گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے آپ اس سے زیادہ ٹائم کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے اسے دو گھنٹے کے لیے کیا تھا اس کے بعد ایک پین میں تھوڑا سا پانی لیں گے اور کچھ مسالے ایٹ کریں گے یہاں میں نے ایک ٹی سپون نمک آدھی پیاز کچھ جوے لسن کے اور اس کے علاوہ ایک چھوٹا ٹرکڑا دارچینی آدھا خوشکلیمو ایک بادیان کا پھول ایک ٹی سپون زیرہ اور ایک پتہ تیز بات کا لیا ہے تمام چیزوں کو پانی میں ڈالنے کے بعد چھولے کا فلیم آن کر دیں گے اور اس پر ایک جالی رکھ دیں گے جو اس پر پوری فٹ آجائے جالی کو پانی سے ٹچ نہیں ہونے دینا اگر آپ کے پاس اس طرح کی جالی نہیں تو آپ اٹھا چھالنے والی چھاننے کو بھی الٹا کر کے رکھ سکتے ہیں بس اتنا خیال رکھنا ہے کہ پانی چکن کے ساتھ ٹچ نہ ہو اس کے بعد چکن کے سب پیسز کو اس میں سیٹ کر دیں گے اور اس کو اوپر سے کور کر لیں گے ہم نے اسے میڈیم فلیم پر بنانا ہے اگر ایک گھنٹے کے بعد آپ اسے چیک کر کے دیکھیں اگر تو یہ گل گیا ہوگا تو ٹھیک ہے اگر نہیں گلا تو تھوڑا سا اور ٹائنگ دے دیں ہمارا چکن بہت اچھے سے گل چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن میں سے جو یخنی نکلی تھی وہ نیچے پانی میں شامل ہو چکی ہے اس کے بعد پین میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈالیں گے اور اس کے بعد چکن کے پیسز اس میں رکھ کر اسے ہلکا سا فرائی کریں گے ہم نے اسے بس کلر ہی دینا ہے اور کوئلے سے دھوان دیں گے تاکہ اس کا ٹیسٹ بلکل بات بھی کیوں جیسا آئے اس کی اصل ریسیپی میں یا تو اس کو بیک کیا جاتا ہے یا گریل کیا جاتا ہے لیکن میں اس طرح سے بنا رہی ہوں اس طرح سے بھی یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے جب دونوں طرف سے اچھا سا کلر آ جائے تو جلتے ہوئے کوئلے سے اس کو دھوان دیں گے اس کے لئے میں نے کوئلے کو پہلے آگ بار جلا لیا ہے اور پھر اس پر ہم کچھ کترے آئل کے ڈالیں گے اور پھر اسے کور کر کے پانس سے سات منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا دھوان اندر تک اچھی طرح سے جزد ہو جائے اس کے بعد ہمارا اگلا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے جس کے لئے ہمیں ایک بڑے برطن میں تھوڑا سا ککنگ آئل ڈالیں گے یہ پیاز مجھے گارنشنگ کے لئے چاہیے تو جب یہ براؤن ہو جائے گا تو میں اسے نکال لوں گی اور پھر اسی آئل میں ہم دوسرا پیاز ایڈ کریں گے ایک چھوٹی پیاز کو میں نے گارنشنگ کے لئے استعمال کیا ہے اور ایک چھوٹی پیاز کو ہم ککنگ کے لئے استعمال کریں گے اس میں بہت زیادہ پیاز کا استعمال نہیں ہوتا بس تھوڑا سا ہی ہوتا ہے اس کی ٹوٹل ریسیپی میں دو درمیانی سائز کے پیاز استعمال ہوئے ہیں اب ہم فرائے کیے ہوئے پیاز کو ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اور دوسرا پیاز اس میں ایڈ کریں گے جسے میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا اسے ہم نے بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا بس تھوڑا سا ہی کرنا ہے یہاں تک کہ اس کا کلر بھی چینج نہیں ہونے دینا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے کتنا کم فرائے کیا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں یکنی کے ایڈ کر دیں گے یکنی کو میں نے چھان لیا تھا میں یہ ریسیپی دو گلاس چاولوں کے حساب سے بنا رہی ہوں آپ نے جتنے چاول بنانے ہوں اسی حساب سے اپنے مسائلے اور چیزیں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یکنی میں میں نے تھوڑا سا پانی اور ایڈ کرنے کے بعد تقریباً تین گلاس یکنی تیار کر لی ہے جس طرح سے ہم پلاؤ بناتے ہیں ہمیں اتنی ہی یکنی چاہیے یعنی دو گلاس چاولوں کے حساب سے تین گلاس یکنی کے اس ٹائم میں آپ اپنا نمک چیک کر لیں اگر کم ہو تو اور ایڈ کر لیں اس کے بعد اسے کور کر دیں اور جب پانی اوبرنے لگے تو اس میں چاول ایڈ کر دیں چاول ایڈ کرنے کے بعد اسے الٹ پلٹ کر دیں اور اسے اتنی دیر تک کائن جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے ہمیں اسے زیادہ خوشک نہیں کرنا بس اتنا سا ہی خوشک کرنا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہلکی آنچ پر کور کر کے دم دے دیں گے پندرہ سے بیس منٹ گزنے کے بعد اس کو دم اچھے سے آ چکا ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے اور پھر آخر میں اس کی گانیشنگ کریں گے چاولوں کو دم دیتے وقت میں نے کچھ کترے یلو فوڈ کلر کے بھی ایٹ کیے تھے گانیشنگ کے لیے ہمیں چکن کے علاوہ روسٹڈ بادام براؤن پیاز اور کشمش کی ضرورت ہوگی اب ہم اس پر فرائی کی ہوئی پیاز بادام اور کشمش سپرنکل کریں گے اور اس کے بعد اس پر چکن کے پیسز رکھ دیں گے آپ اسے سلاد، رائتہ، سالسہ اور یخنی کے ساتھ انجوائی کریں یخنی ہم نے تھوڑی سی بچا لی تھی اوپر ڈالنے کے لیے آپ اسے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ہی مزے کی بنتی ہے ٹرائی کرنے کے بعد آپ مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن سکے خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں ملتے ہیں کسی نئی ریسیپی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ